دن کے گیارہ بجے ہیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم آزلہ حریپور کا دورہ کریں گے جہاں وہ ٹین بلین ٹری سونامی پروگرام کے سلسلے میں ایک تقریب میں شرکت کریں گے محلیاتی تبدیلی کے معاملے خصوصی ملک امین اسلم وزیراعظم کو ٹین بلین ٹری سونامی پروگرام کی کامیابیوں سے آقاہ کریں گے وزیراعظم ایک درخت لگائیں گے اور تقریب سے خطاب کریں گے وہ پاکستان کے فدرتی سرمایہ کے بارے میں اقوام متحدہ کے محلیاتی پروگرام کی رپورٹ پر بھی بریفنگ لیں گے خزانہ اور محصولات کے وزیر شاکترین نے کہا ہے کہ اگلے مالی سال کے بجٹ میں معاشرے کی غریب طبقات پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا ایک نیجی نیوز چینل کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بجٹ میں پسماندہ طبقوں کو خاطرخواہ ریلیف فرہم کیا جائے گا شاکترین نے کہا کہ حکومت قومی میشت کو مزید بہتر اور مستحکم بنانے کے لیے ٹیکس کا دائرہ مزید بڑھانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے وہ نے کہا کہ حکومت پائیدار معاشر ترقی کے حصول کے لیے متعدد انتظام اخدامات کے علاوہ برامدات اور ٹیکس وصولیوں میں مزید اضافے کے لیے کوشاں ہے ایک سوال کے جواب میں وزیر خزانہ نے کہا کہ اس سال بجلی شعبے کو مخصوص سبسری دی جائے گی اقتصادی امور کے وزیر عمر ایوب نے کہا ہے متعدد اخدامات کر رہی ہے یہ بات انہوں نے اسلام آباد میں تبانائی کے شعبے میں غیر ملکی فنڈ سے چلنے والے منصوبوں کے بارے میں قامی رابطہ کمیٹی کے ایک اشلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی عمر ایوب نے کہا کہ حکومت شمسی، ہوا اور پن بجلی سمیت قابل تجدید تبانائی کی استعداد کار بڑھانے کیلئے پرازم ہے تاں کہ سستی اور ماحول دوست بجلی فرہم کی جا سکے اشلاس میں ایشائی ترقیاتی بینک، عالمی بینک اور دوسرے مالیاتی داروں اور بڑے عالمی ممالک کی طرف سے تین ارب چالیس کروڑ ڈالر مالیت کے بجلی پیدا کرنے ترسیل اور تقسیم سمیت تبانائی کے شعبے کے چادہ جاری منصوبوں کا جائزہ لیا گیا ملک بھر میں گزشتہ چابس گھنٹوں کے داران کرونا وائرس سے مزید پچھتر افراد جانبھاق اور دو ہزار ساس سو چھبیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے نیشنل کمانر آپریشن سنٹر کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس دوران باسٹھ ہزار ساس سو چھے کرونا ٹیسٹ کیے گئے جبکہ مصبت کیسز کی شرعہ چار اشاریت تین چار فیصد رہی ملک میں وبا سے اب تک مجموعی طور پر بیس ہزار پانچ سو چالیس افراد جانبھاق ہوئے ہیں انہی سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کی کرونا ویکسین کے لیے ریجسٹریشن کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے یہ فیصلہ اسلام آباد میں منصوب بندی کے وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈر آپریشن سنٹر کے اجلاس میں کیا کیا اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی کے صدر وولکن بوسکر پاکستان کے تین روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد میں ہیں دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق وولکن بوسکر وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اپنے قیام کے دوران وولکن بوسکر وزیر خارجہ سے تفصیلی باتشیت کریں گے اور پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے باتشیت میں اقوام متحدہ کے اجنڈے پر سیاسی اور موشی مسائل ازیر بحث آئیں گے اس سے پہلے ان کی آمد پر وزارت خارجہ کے آلہ حکام اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے نمائندے اور پاکستان میں ترکی کے سفیر احسان مصطفیٰ یردگل نے ہوائی اٹے پر ان کا استقبال کیا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل نے مالی میں فوج کی طرف سے اقتدار پر قبضے اور ملک کے عبوری صدر اور وزیراعظم کی گرفتاری کی شدید مضمت کرتے ہوئے سبل حکومت کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے اپنے ایک بیان میں اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل نے حراست میں لیے گئے تمام حکام کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے سلامتی کاؤنسل نے افریقین یونین اور مغربی افریقی ملکوں کی تنظیم اکنامک کمیونٹی کی جانب سے سالسی کی کوششوں کے لیے اپنی پھرپور حمایت کا آیادہ کیا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو.جووی.پ کے اور فیس بوم کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر آپ براہ راست ہماری نیوز کی ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں